خواتین و حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہرگز نہیں یہ چوری ہے بلکہ دیانتداری کا تقاضی یہ ہے کہ جس کا یہ ہار ہے اسے میں واپس کر دوں چنانچہ میں نے متعاف میں کھڑے ہو کر علان کر دیا اگر کسی کا ہار گم ہوا ہے تو آ کر مجھ سے لے جائے آگے بڑھنے سے پہلے روحانی سلسلہ قادریہ چینل کو سبکرائب کریں اگر آپ فیس بک انسٹراغرام پر سن رہے ہیں تو ہمیں فالو کریں شکریہ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک نابینہ آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یہ ہار میرا ہے اور میرے تھیلے میں سے گرا ہے میرے نفس نے مجھے اور بھی ملامت کی کہ ہار تو تھا بھی نابینہ کا اس کا کسی کو کیا پتا چلتا چھپانے کا اچھا موقع تھا مگر میں نے وہ ہار اسے دے دیا نابینہ نے دعا دی اور چلا گیا کہتے ہیں کہ میں دعائیں بھی مانگتا تھا کہ اللہ میرے لئے کوئی رزق کا بندوبست کر دے اللہ کی شان دیکھیں کہ میں وہاں سے ہلا آ گیا یہ ایک بستی کا نام ہے وہاں کی ایک مسجد میں گیا تو پتا چلا کہ چند دن پہلے امام صاحب فوت ہو گئے تھے لوگوں نے مجھے کہا کہ نماز پڑھا دو جب میں نے نماز پڑھائی تو انہیں میرا نماز پڑھانا اچھا لگا اور وہ کہنے لگے تم یہاں امام کیوں نہیں بن جاتے میں نے کہا بہت اچھا ہے میں نے وہاں امامت کے فرائض سر انجام دینے شروع کر دئیے تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلا کہ جو امام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کی ایک جوان سال بیٹی ہے وہ وسیعت کر کے گئے تھے کہ کسی نیک بندے سے اس کا نکاح کر دینا مقتدی لوگوں نے مجھ سے کہا جی اگر آپ چاہیں تو ہم اس یتیم بچی کا نکاح آپ سے کر دیتے ہیں میں نے کہا جی بہت اچھا ہے چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا شادی کے کچھ عرصہ کے بعد میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے تواف کے دوران ایک نبینہ آدمی کو لٹایا تھا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا میں نے پوچھا یہ ہار کس کا ہے اس نے کہا یہ میرے ابو نے مجھے دیا تھا میں نے کہا آپ کے ابو کون تھے اس نے کہا وہ عالم تھے اس مسجد میں امام تھے اور نبینہ تھے تب مجھے پتا چلا کہ اس کے ابو وہی تھے جن کو میں نے وہ ہار واپس کیا تھا میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہار تو میں نے ان کو اٹھا کر دیا تھا وہ کہنے لگے کہ آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی اور میرے ابو کی بھی دعا قبول ہو گئی میں نے کہا وہ کیسے اس نے کہا کہ آپ کی دعا تو اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تعالی نے آپ کو گھر بھی دیا گھر والی بھی دی اور رزق بھی دیا اور میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ ہار لے کر واپس آئے تو وہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ پاک امین دیانتدار شخص نے میرا ہار مجھے لوٹایا ہے اے اللہ ایسا ہی امین شخص میری بیٹی کے لیے خاند کے طور پر عطا فرما دے اللہ نے میرے باپ کی دعا بھی قبول کر لی اور آپ کو میرا خاند بنا دیا تو مخلص بندے کا کام اللہ تعالی کبھی رکنے نہیں دیتے پٹکنے نہیں دیتے بلکہ اس کی کشتی ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں